السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازِ چاشت اور نمازِ شراغ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے دیکھیں یہ دو الگ الگ موقعوں پر نماز ادا کی جائے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی الفجر فی جماعتن جس شخص نے فجر کی نماز باجمات ادا کی اور پھر اپنی دگہ پر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورِ طلوع ہو گیا اور سورِ طلوع ہونے کے بعد اس نے کم از کم دو رکھتے نمازِ شراغ ادا کی اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا عجر اتا کیا جائے گا اور دوسری جو جوڑوں کے صدقے والی بات ہے وہ اس کا ٹائم دوسری روایات میں اور بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نمازِ چاشت کے جو ہے وہ وقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تب ادا کی جائے جب دوب اتنی نکل آئے کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں حرارت اور جلن یا تپش میں حسوس کرنا شروع کر دیں یعنی تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ نو بجے یا نو ساڑھے نو بجے سردی گرمی میں جو ٹائم ہوتے ہیں اسی حساب سے تو اس ٹائم پر اس کو ادا کیا جائے گا جو سورج نکلنے کے چند منٹ بعد پڑی جائے گی اس سے نمازِ شراغ کہتے ہیں اور یہ اس سے بھی دھوڑا سا کوئی دو گھنٹے لیٹ کر کے اس کو نمازِ چاشت کہا جاتا ہے اور یہ نمازِ چاشت جو ہے یہ انسانی جوڑوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ